درائیور زشان کی نماز جنازہ آدھا لواہکین کا تدبین سے انکار حکومت دہشتگردی کا الزام واپس لے اہل خانہ سرا پہتجاج میت فروز کو روڈ پر رکھ کر دھرنا نارے بازی مقتول زشان کی والدہ اور بھائی کی دہائی میں خود پولیس ملازم ہوں چار ماہ سے تحقیقات کر رہے ہیں تو زشان کو پکڑا کیوں نہیں زشان کے بھائی احتشام کی گفتگو صوبائی وزیرہ قانون بشارت راجہ کے اسطیفے کا مطالبہ چنگی عمر صدو پرفیروز پر روڈ بند موٹ بیٹرو بس سرویز بلدستور موطل ٹرافیکہ نظام دھرم بھرم مقتول خلیل نبیلا اور علیبہ آہوں اور سسکیوں میں کہانہ قبرستان میں سپور دیکھا اکفروز پر روڈ پر نواز جنازہ ادا کی گئی لوہیکین عزیزو اکارب و اہل اللاکہ کی قصیر تعداد میں شرکت پروفیسر عبد الرحمان لدھیانوی نے نواز جنازہ پڑھائی ساہیب وال میں خون کی رولی تحقیقات میں اہم پیش رفت جی آئی ٹی نے اپتدائی تحقیقات میں سی ٹی ڈی کے عالی افسران کو قصور وار قرار دے دیا کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ کے متعدد افسران کو عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان اپتدائی ریپورٹ تیار کر کے حکومتی عہدداروں کے حوالے کی جائے گی ذرائے گولیا ساہیب وال میں چلی اہلے لہور کا دل چھلی ہو گیا ہستا بھستا گھر پل میں اجڑ گیا چارو پرات کی لاش چنگی میں گھر میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا رکت امیز مناظر مقتول خلیل اور زشان کے لوہہکین دھاڑے مار کر روتے رہے گھر سے ایک ساتھ جنازے اٹھے تو تاثیت کے لیے آنے والوں کی آنکھیں بھی گمناک ہو گئیں کونی واقعے میں زخنی ہونے والی منیبہ اور امیر جنرل ہسپتال میں زیر علاج آئیسیو سے وارڈ میں منتقل سینئر ڈاکٹرز کی چھے رکھنی ٹیم دیکھ بھال میں وسروف امیر کو لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پرنسپل جنرل ہسپتال محمد طیب ماما اور پاپا کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے ننی حادیہ کا ہسپتال سے گھر پانچنے پر سوال بھائی منتے کرتا رہا میرے بچوں کو نہ مارنا بچے منتے کرتے رہے بابا کو نہ مارو زالی محلکاروں نے کسی ایک کی نہ سنی مقتون خلیل کے بھائی جلیل کی ناگہینی آفت پر گفتگو دوسرے روز سچ زبان پر آ ہی گیا خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ ہے سی ٹی ڈی کا اعتراف ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد بدکسمتی سے مارے گئے ترجمان کی نئی وضاحت زشان خطرناک دہشتگر تھا جنوبی پنجاب بارودی مواد لے جا رہا تھا زشان نے خلیل اور اس کی فیملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا سی ٹی ڈی حکام زشان خطرناک دہشتگرد اور دائش کے لیے کام کرتا تھا سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بنیادوں پر ساہی وال میں آپریشن کیا زشان کی گاڑی دہشتگردوں کے زیر استعمال تھی زشان نے رکھنے پر گاڑی سے پائرنگ کی جس پر جواب بھی کا روائی کی گئی سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی وضاحتیں سی ٹی ڈی کی کہانی سناتے رہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم خلیل کے زشان کے ساتھ تعلق کا اجائزہ لے گی سبائی وزرات قانون پنجاب حکومت کا جام بھک بے قصور افراد کے لیے دو کروڑ اوپے کی امداد کا اعلان متاثرہ بچوں کے تعلیمی اور دگر اخراجات بھی حکومت ادا کرے گی سی ٹی ڈی کا سپر وائز محتل اہلکاروں کو حراسط میں لے لیا گیا مشارت راجہ پریس کانفرنس میں مبینہ گاڑی کی ویڈیو بھی دکھائی گئی سانیہ ساہیوال کا مقدم آنسولہ ناملوم افراد کے خلاف درج ایلیٹ فورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو اقواہ کیا اقواہ کے بعد اپنی پسند کی جگہ قادر آباد اڈے پر لے گئے سی ٹی ڈی اہلکاروں نے ایک منصوبے اور سازش کے تحت فائرنگ کر دی مقدمے میں 302 اور دہشتگردی کی دفات شامل بھائی جلیل کی مدیت میں افراد درج کی گئی حراسط میں لے گئے سی ٹی ڈی اہلکار پولیس ٹریننگ چونگ منتقل سی ٹی ڈی نے بھی سانیہ ساہیوال کا مقدمہ درج کر لیا دہشتگردوں کو روکنے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی شاہد جببار اور عبد الرحمن موٹر سائیکل پر کار کے ساتھ جا رہے تھے سی ٹی ڈی اہلکار اپریشنل تقنیق استعمال کرنے کے باعث محفوظ رہے دہشتگرد اپنے چار ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے قتل اقدام قتل دہشتگردی ناجائز اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کی دفات شامل گورنر پنجاب نے سانحہ ساہی وال ظلم اور بربریت قرار دے دیا پوری قوم صدمے میں ہے بچوں کے سامنے حتے والدین پر گولیاں چلا کر قتل کیا گیا چودری سرور کا ویڈیو بیان کہا بحیثیت گورنر یقین دلاتا ہوں کہ انصاف ہوگا سانیہ ساہی وال میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا عظمہ داروں کو انصاف کی کٹہنے میں لائیں گے وزیر علیہ پنجاب کی زیر صدارت آلہ سطح کا جلاس ساہی وال واقعے پر اب تک ہونے والی پیشرفت کا جائزہ سردار اسمان بزدار کہتے ہیں انصاف کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے غیر جانب درانہ تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی بچوں کے سامنے والدین کا قتل عام دل دہلالہ دینے والا واقعہ ہے وزیر آزم ساہی وال واقعے کی شفاف تحقیقات یقینی بنائیں بے نام ایف آئی آر کے اندراج سے یتیم بچے انصاف سے محروم ہو سکتے ہیں ڈوکٹر طاہر القادری کا بیان محافظ جو ہیں وہ قاتل بن جائیں تو پھر معاشرے قائم نہیں رہتے ابھی تک اس بات کا تیون نہیں ہوا کہ حقائق کیا ہے حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے جب محافظ ہی قاتل بن جائیں تو معاشرہ چل نہیں سکتا سانیہ ساہی وال تبدیلی سرکار کی کارکردگی پر بدنما داگ ہے خون میں لطپت لاشوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے ملک میں غیر سنجیدگی اروج پر ہے حکومت کہیں نظر نہیں آتی اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حفظہ شہباز برس پڑے قاتلوں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ حوا کی ایک اور بیٹی قتل ملہنجربال میں تین روز اقواہ ہونے والی تیرہ سالہ لڑکی کی لاش نالے سے برامد لڑکی کے بورسہ کا شادی وال چوک میں موٹروے پر لاش رکھ کر احتجاج پولیس کے خلاف نارے بازی مظاہری نے موٹروے بلوک کر دی ٹرافیک کا نظام دھرم برم گاڑیوں کی لمبی کتارے ملاوٹ مافیا کے گرد گھیرہ مزید تنگ لاہور میں چھٹے روز بھی بڑا آپریشن 35,000 کلو ناکس مرچے 1,000 کلو مربع جات برامد بادامی باغ میں عبداللہ گرائنڈنگ یونٹ ملاوٹی مرچ مسالے تیار کرنے پر سرب موہر 19,000 کلو سرخ مرچ 17,000 کلو حلدی پھاری مقدار میں خام مال جب یونٹ میں چوکر اور کھلے رنگ لگا کر ناکس مرچ مسالہ جات تیار کیا جاتا تھا فورد اتھارٹی موسیقی